السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج چھے فروری دوہزار تیئیس ہے اور آج دن ہے پیر کا ناشوکام آج صبح صویرے ترکیہ کے اندر انتہائی خوفناک زلزلہ آیا ہے اس قدر خوفناک زلزلہ تھا کہ اس کی وجہ سے آس پاس کے کئی ملک بھی ہل کر رہ گئے ہیں چنانچہ روپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ترکیہ کے اندر آنے والے زلزلے سے خوفناک تواہی مچ چکی ہے اور یہ زلزلہ نہ صرف ترکی کے اندر جنوبی ترکی کے علاقوں میں تواہی مچا چکا ہے بلکہ اس زلزلے کے نتیجے میں شام کے اندر لبنان کے اندر اردن کے اندر مصر کے اندر اراک کے اندر اور اسی طرح سے فلسطین کے اندر بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں یہاں تک کہ یونان میں اور قبرس کے اندر بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس زلزلے کا جو مرکز تھا وہ ناظرین کرام جنوب ترکی کا شہر کہرمان تھا جہاں پر پندرہ سے سترہ کلومیٹر تک گہرہ مرکز تھا زلزلے کا اور یہ زلزلہ جس کی جو شدت ہے وہ تقریباً آٹھ پوائنٹ ون ریکارڈ کی گئی ہے یہ بہت بڑا زلزلہ تھا اور اس زلزلے کے نتیجے میں کوئی ایک جھٹکہ محسوس نہیں ہوا بلکہ بتایا جاتا ہے ایک منٹ تک یہ شدید زلزلہ آتا رہا ہے اور چھے یا سات بار الگ الگ جھٹکے بھی محسوس کیے گئے ہیں یہ زلزلہ ترکیہ کے مقامی وقت کے مطابقے صبح صویرے چار بج کر چھتیس منٹ پر آیا ہے اور اس زلزلے کے نتیجے میں ناظرین کام اب تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں جو اطلاعات سامنے آئی ہیں تقریباً اس زلزلے کو جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں دو سے تین گھنٹے ہو چکے ہیں تین گھنٹے کے بعد تک کی یہ معلومات ہیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں اس حوالے سے جو ترکیہ کے ذرائع ابلاغ ہیں عرب دنیا کے ذرائع ابلاغ ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا سے جو رپورٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں صرف شام کے اندر اس زلزلے کے نتیجے میں سیکڑوں امارتیں منحدم ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں اب تک کہ ڈیڑھ سو کے قریب لوگوں کے جابہ کھونے کی رپورٹس موصول ہوئی ہیں یہ تعداد آنے والے وقت میں بڑھ بھی سکتی ہے کیونکہ اس زلزلے کے نتیجے میں صرف شام کے اندر سیکڑوں بلڈنگز گری ہیں اب شام کے کون کون سے شہر ہیں جو ترکیہ کے بورڈر کے ساتھ لگتے ہیں جہاں پر یہ زلزل آیا ہے اس میں ادلب ہے حلب ہے اور اسی طرح سے حماد ہے اور دیگر شہر ہیں جہاں پر یہ شدید زلزل آیا ہے بتایا جاتا ہے کہ تقریباً تین سے پانچ ہزار کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں یہ صرف شام کے اندر تباہی ہے جبکہ ترکیہ کے اندر غازی انتاب دیار بکر کہرمان اور اس کے علاوہ عثمانیہ اور باقی جو علاقے ہیں ادنا یا باقی جو علاقے ہیں تقریباً دس سے پندرہ الگ الگ جو صوبے ہیں جو جنوب کے اندر واقع ہیں وہاں پر یہ شدید زلزلہ جو ہے وہ محسوس کیا گیا ہے اس وقت ترکیہ کے اندر امرجنسی لگا دی گئی ہے اور امرجنسی کے نتیجے میں تمام اداروں کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے بتایا جاتا ہے یہ ترکیہ کی تاریخ کا بہت بڑا زلزلہ ہے ترک صدر طیب اردوان نے تمام اداروں کو بالخصوص فوج کو کمانڈوز کو جو زلزلہ زدگان ہیں ان کی مدد کے لیے مختص کر دیا ہے رپورٹ سے بتایا گیا ہے کہ ترکیہ کے اندر اب تک تقریباً ایک سو کے قریب لوگوں کی شہادتیں مصول ہوئی ہیں جبکہ ترکیہ کے اندر بھی دو ہزار سے پانچ ہزار کے درمیان یا شاید اس سے بھی زیادہ لوگیں زخمی ہوئے ہیں اور مجموعی طور پر تین ہزار سے پانچ ہزار کے درمیان جو بلڈنگز ہیں امارتیں ہیں گھر ہیں وہ منہدم ہوئے ہیں یعنی اس سے کہاں بہت بڑا زلزلہ تھا اور حیرت انگیز طور پر اس زلزلے کے حوالے سے دو دن پہلے پرڈکشن بھی ہوئی تھی یعنی اس زلزلے سے دو دن پہلے آج چھے فروری ہے چار فروری کو ایک مشہور جو ماہر موسمیات ہیں جو نیدر لینڈ سے تعلق رکھتے ہیں ایک انگریز ہیں محقق ہیں ریسرچر ہیں انہوں نے دو دن پہلے اس خاص جگہ کا نقشہ اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ سے شیئر کیا تھا اور اس نقشے کو شیئر کر کے انہوں نے لکھا تھا کہ اس خاص جگہ میں جلد یا بدیر زلزلہ آئے گا اور حیرت انگیز طور پر جو ماہر موسمیات ہیں نیدر لینڈ کے انہوں نے یہ بھی پرڈکشن کی تھی یہ بھی پیشنگوئی کی تھی کہ زلزلے کی جو شدت ہے وہ سیون پوائنٹ فائیو ہوگی اب یہ جو سیون پوائنٹ فائیو کی جو انہوں نے پرڈکشن کی ہے یہ بھی سو فیصد ایکوریٹ نکلی ہے کیونکہ ناظرین اکرام جو ترکی کے ذرائع بلاق پر جو چیز سامنے آئی ہے اس میں بتایا گیا کہ سات اشاریہ چار کی شدت کا زلزلہ ہے اور بعض جگہوں میں غازی انتب وغیرہ میں آٹھ اشاریہ ون پوائنٹ کا جو زلزلے کی شدت ہے وہ محسوس کی گئی ہے میرے سامنے اس وقت یہ ٹیوٹر موجود ہے جس کے اندر یہ جو نیدر لینڈ کے جو ماہر موسمیات ہیں فرینک ان کا نام ہے انہوں نے یہ لکھا تھا کہ سونر اور لیٹر دیر ویل بی سیون پوائنٹ فائیو ارتھکویک انہوں نے وہ دس ریجن کے اندر یہ بھی لکھا تھا یہ انہوں نے پرڈکشن کی تھی دو دن پہلے اور ان کی یہ ٹویٹ تین فروری دوہزار تیز کو نشر ہوئی پانچ بج کر تین منٹ پر اور یہ ٹویٹ ان کی اس وقت دنیا کے اندر وائرل ہو چکی ہے اور دنیا کے اندر اس ٹویٹ کو سب سے زیادہ شیئر کیا گیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ کیسے اس ماہر موسمیات نے اس سے زلزلے کے حوالے سے دو دن پہلے یہ چیزیں ان کو کیسے پتا چل گئیں کیسے پتا تھا ان کو کہ دو دن پہلے ان کو پتا تھا دو ڈھائی دن پہلے کہ یہاں پر زلزل آئے گا اور واقعی وہ زلزل آیا ہے اور حیرت اس بات پر ہے کہ ان کی پرڈکشن ان کی پیشنگوئی کے باوجود جو ترکیہ ہے یا باقی علاقے ہیں ممالک ہیں ان کے اندر ہے جو الیٹ ہے وہ جاری نہیں ہوا اور اس کے لیے کوئی امرجنسی وغیرہ نہیں کی گئی تو یہ ایک بہت بڑی اور میڈیا پر بھی اس حوالے سے نہیں آیا عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس پر بات کی جاتی ہے لیکن یہاں انہوں نے پرڈکشن کی تھی اس پر کوئی فوکس نہیں کیا گیا جو زلزلوں کے حوالے سے ناظرین اکرام جو سائنٹسٹ ہیں جو محققین ہیں یا ماہر موسمیات ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ زلزلوں کے حوالے سے کوئی پرڈکشن نہیں کر سکتے ہیں لیکن زلزلوں کے حوالے سے خطرات ضرور بتایا جا سکتے ہیں کہ فلاں فلاں علاقے میں فلاں فلاں وقت پر زلزلہ ممکن ہے اور اب تو یہ خدشات سائنٹسٹ نے ظاہر کر دیئے ہیں کہ سونامی آ سکتا ہے سمندر بپر سکتا ہے اور سمندر کے ذریعے سے مختلف ملکوں کے اندر تباہی مچ سکتی ہے باہر اسود ہے ترکی کے پاس وہاں پر تباہی مچ سکتی ہے اب ناظرین اکرام سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ جو ماہر موسمیات ہیں جنہوں نے دو دن پہلے پرڈکشن کی ان کو کیسے پتا تھا کہ یہاں ترکی کے اندر زلزل آئے گا اور واقعی دو ڈھائی دن کے پاس زلزل آ گیا ہے اور ان کے پاس کیا معلومات تھی اب اس میں دو بڑی بنیادی رائے ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ سائنسی بنیادوں پر جو ریسرچرز ہوتے ہیں ماہر موسمیات ہوتے ہیں ان کے پاس ایویڈنس ہوتے ہیں وہ مختلف چیزوں سے زمین کی نقل و حرکت کو اور موسمیات کو مانیٹر کر کے اس کے روشنی میں وہ پرڈکشن کرتے ہیں اور ان کی پیشنگوئیاں کبھی درست بھی ثابت ہوتی ہیں اور کبھی غلط بھی ہوتی ہیں ایک رائے تو لوگوں کی یہ ہے کہ دراصل اس کے پیچھے سائنسی وجوہات ہیں جو وہ لوگ جانتے ہیں اور اس کی وجہ سے انہوں نے پرڈکشن کی تھی دوسری جو وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ پلانٹڈ ہے عام طور پر جو آج کل دنیا میں زلزلے آ رہے ہیں اس حوالے سے یہ ایک رائے موجود ہے دنیا کے اندر اسے آپ کونسپریسی تھیوری بھی کہہ سکتے ہیں کہ عام طور پر زلزلے مسنوعی طریقوں سے لائے جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں آج کل تو دنیا کے اندر ایسی ٹیکنولوجیز آگئی ہیں ایسے بڑے بڑے بم آگئے ہیں کہ جن کے ذریعے سے بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ آنن فانن ریزہ ریزہ کر دی جاتے ہیں اور دنیا کے اندر پھر جس طرح سے نیوکلئر ویپنز آئے نیوکلئر توانائی آئی ایٹمی بم آئے ان کے ذریعے سے بھی دنیا کے اندر بہت بڑا چینج آیا ہے تو اس وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ ممکنہ طور پر ان کو پتا ہو ان کے ان لوگوں سے رابطے ہوں کہ جس کے ذریعے سے مصنوعی طریقوں سے جو ہے وہ یہ زلزلہ لائے گیا ہو اور اس کے پیچھے وہی جو ترکیہ کے مخالفین ہیں وہ بھی ان سے اس کے اندر شامل ہے کہ چونکہ ترکی یورپ اور امریکہ کو ٹکر دے رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے تیزی سے ترقی کر رہا ہے تو ان کو نشانہ بنایا گیا ہو لیکن بہرحال اس میں دیکھا جائے گا کہ پھر ترکیہ کے علاوہ جو شام ہے یا پھر عراق یا پھر اردن یا فلسطین ہیں ان کا کیا قصور تھا کہ وہاں پر بھی زلزلہ لائے گیا ہے اور مین ترکی کے اندر جو انکرہ ہے استمبول ہے وغیرہ وغیرہ باقی لاکھوں پر یہ زلزلہ کیوں نہیں آیا ہے تو بہرحال یہ بھی ایک توجیح ہے کچھ لوگوں کی جبکہ دوسری طرف سے ظاہر سی بات ہے جو مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ زلزلے سب اللہ کی طرف سے وارننگ ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر یہ فرامین موجود ہیں کہ قرب قیامت زلزلوں کی کسرت ہوگی جب زلزلے کسرت سے آئیں گے تو سمجھ جائیں کہ قیامت قریب ہے اور قیامت کی جو علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے محدثین کے ذریعے سے جو امت تک پہنچی ہیں ان میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں جو قرب قیامت ظاہر ہوں گی اور وہ قیامت کی چھوٹی نشانییں ہیں میرے سامنے اس وقت ایک حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ زلزلے اور اس طرح کی چیزیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ کس طرح سے اور کیوں ظاہر ہو رہی ہیں یہ میرے پاس ایک حدیث کا مفہوم ہے جو ترجمہ ہے مفہوم وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اشارت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مال غنیمت کو دولت قرار دیا جانے لگے اور جب زاکاة کو تاوان سمجھا جانے لگے اور جب علم دین کے علم دین علم کو جب علم کو دین کے علاوہ کسی اور غر سے سکھا یا سکھایا جانے لگے اور جب مرد بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے اور جب دوستوں کو تو قریب اور باپ کو دور کیا جانے لگے اور جب مسجد میں شور و غل مچایا جانے لگے اور جب قوم اور جماعت کی سرداری اس قوم اور جماعت کے فاسق شخص کرنے لگے اور جب قوم اور جماعت کے لیڈر اور سربراہ اس قوم اور جماعت کے کمینہ اور رزیل شخص ہونے لگے اور جب آدمی کی تعظیم اس کے شر اور فتنے کے در سے کی جانے لگے اور جب لوگوں میں گانے والیوں اور ساس اور باجوں کا دور دورہ ہو جائے اور جب شرابیں پی جانے لگیں اور جب اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں کو برا بلا کہنے لگیں اور ان پر لانت بھیجنے لگیں تو اس وقت تم ان چیزوں کے جلدی ظاہر ہونے کا انتظار کرو سرخ یعنی تیز و تن اور شدید ترین توفانی آنڈی کا زلزلے کا زمین میں دھنس جانے کا اور صورتوں کے مسخ اور تبدیل ہونے کا اور پتھروں کے برسنے کا نیز ان چیزوں کے علاوہ قیامت کی اور تمام نشانیاں اور علامتوں کا انتظار کرو جو اس طرح پیدر پہ وقوع پذیر ہوں گی جیسے لڑی کا دھاگہ ٹوٹ جائے اور اس کے دانے پیدر پہ گرنے لگ جائیں جیسے تسبیح ہوتی ہے اس کا دھاگہ ٹوٹ جائے تو اس کے دانے پیدر پہ گرنے لگیں یعنی یکے بعد دیگر یہ قیامت کی علامات اور یہ چیزیں ظاہر ہوں گی چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیاں ہیں موسمیاتی تبدیلیوں سے دنیا میں سلاب آ رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں سے پہاڑ پھٹ رہے ہیں آتش فجاں پھٹ رہے ہیں چنانچہ آج دیکھا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر کسرت سے زلزلے آ رہے ہیں مختلف شہروں میں جہاں سالوں سال زلزلے آتے تھے سالوں سال بعد زلزلے آتے تھے آج وہاں پر ہر مہینے ہر ہفتے زلزلے وقوع پذیر ہو رہے ہیں اور اسی طرح سے سمندر اپنے راستے تبدیل کر رہے ہیں اور دنیا کے اندر مختلف طرح کے مسائل اور چیزیں کھڑی ہو رہی ہیں واقعی مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو حکم دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوں تو اللہ سے توبہ کی جائیں اللہ سے رجوع کیا جائیں بھارالعز و اکام ترکی اور شام میں جو خوفناک زلزل آیا ہے اس میں جو شہید ہونے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ تازیت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ترکی کے اوپر رحم کرے اور جو مسلمان شہید ہوئے ہیں بالخصوص ان کی ہم سب کو ان کے لئے دعائیں بھی کرنی چاہیے ان کی مدد بھی کرنی چاہیے مسجد اس حوالے سے جو ہمارے سامنے اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے سامنے خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل پر نشر کر دیں گے آپ خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل کو خود بھی فالو کریں دوستوں کے ساتھ بھی نشر کریں کیونکہ یہ ایک ایسا مستند پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو اردو زبان میں دنیا بھر کی تازہ ترین خبریں اپڈیٹس وغیرہ دیکھنے کو ملتی ہیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ